ہم اپنے تمام سننے والوں کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آیا ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ناظرین و سامین ہم آپ کو آگاہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ چینل ایڈوکیشنل چینل ہے یہاں پر آپ کو دینی اور دنیاوی معلومات فرام کی جاتی ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کرتے رہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں شکریہ الحمدللہ رب العالمین افراد اسلام علی سید انبیاء والمرسرین اما بعد فاعوذ باللہ من شیعقان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ عبداللہ شافی پہمتاللہ علیہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں ایک بار میں شہر بسرہ سے ایک کریہ یعنی گاؤں کی طرف جا رہا تھا دوپیر کے وقت اچانک ایک خوف ناک ڈاکو ہم پر حملہ آور ہوا میرے ساتھی کو اس نے شہید کار ڈالا اور ہمارا مال و مطا چھین کر میرے دونوں ہاتھ رسیوں سے باندھے مجھے زمین پر ڈالا اور فرار ہو گیا میں نے جونک دوں ہاتھ کھولے اور چل پڑا مگر پریشانی کے عالم میں رستہ بھول گیا یہاں تک کہ رات آ گئی ایک طرف آگ کی روشنی دے کر میں اسی سمجھ چل دیا کوئی دن چلنے کے بعد مجھے خیمہ نظر آیا میں شدہ سے پیاس سے نڈال ہو چکا تھا لہذا خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے صدا لگائی آئے آتش آئے آتش آئے پیاس آئے پیاس اتفاق سے وہ خیمہ اسی خوفناک ڈاکو کا تھا میری پکار سن کر بجائے پانی کے ننگی تلوار لی اور باہر نکلا اور چاہا کہ ایک ہی وار میں میرا کام تمام کر دے اس کی بیوی آرے آئی مگر وہ نہ مانا اور مجھے گھسیٹا ہوا دور جنگل میں لے آیا اور میرے سینے پر چڑ گیا میرے گلے پر تلوار رکھ کر مجھے زبا کرنے ہی والا تھا کہ اچانک جھاڑیوں کی طرف سے ایک شیر دھارتا ہوا بنامت ہوا شیر کو دیکھ کر خوف کے مارے دا کو دور جاو گرا شیر نے جھپڑ کر اسے چیر پھار ڈالا اور جھاڑیوں میں غیب ہو گیا محض غیب امداد پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجال آیا اگر سیدہ شیخ محمد بن اسماعیل بخاری ہم تو لالے سیدہ بخاری میں نگل کرتے ہیں سیدہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے رویت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ عریم وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو محلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا یہ فرماگر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حود کیجئے اعتلاعات سنوائی ترجمہ اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر بے شک اس کی پکڑ دردناک ہے کری ہے دیس گردوں و لٹیروں قتل و غلط گری کے بزار گرم کرنے والوں کو چیز بیان کرنا حقایت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے انہیں اپنے انجام سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ جب دنیا میں بھی حقایت کی بھیجنی گرتی ہے تو اس طرح کے ظالم لوگ کتے کی موت مارے جاتے ہیں اور ان پر دو آنسو بھانے والا کوئی نہیں ہوتا اور آخرت کی سزا کون برداشت کر سکتا ہے یقیناً لوگوں پر ظلم کرنا گناہ دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب اور عذاب جہنم کا باعث ہے اس میں اللہ و رسول کی نافرمانی بھی ہے اور بندوں کی اکتلفی بھی حضرت جرجانی اپنی کتاب التعریفات میں ظلم کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کہیں اور رکھنا جنی زلم کا معنی انہوں نے بیان کیا ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کئی اور حق دینا شریعت میں ظلم سے مراد دیا ہے کہ کسی کا حق مارنا کسی کو غیر محل میں خرچ کرنا کسی کو بغیر قصور کے سزا دینا جس خوفناک ڈاکو کا ابھی تذکرہ کیا وہ لوٹ مار کی خاطر قتل ناحق بھی کرتا تھا دنیا میں اس نے ظلم کا انجام دیکھ لیا نہ جانے اب اس کی قبر میں کیا ہو رہا ہوگا نیز قیامت کے معاملات ابھی باقی ہے آج بھی ڈاکو عموماً مال کے لالج میں قتل بھی کائی ڈالتے ہیں یاد رکھئے قتل ناحق انتہائی بیانت جرم ہے حضر سیدنا محمد بن عیسیٰ ترمزی رہے ہیں تو لالے اپنی مجموع مشہور مجموع عادی ترمزی میں سیدنا ابو سید خدوی اور حضرت ابو حریرہ نعبی اللہ وانم سے نکل کرتے ہیں اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالی ان سب کو موں کے بال اوندہ کر کے جہنم میں ڈال دے گا استغفراللہ لوگوں کا مال نہ حق دبا لینے والوں ڈھکیتیں کرنے والوں قتل اکار رکم کا مطالبہ کرنے والوں کو خوب غور کر لینا چاہیے آج جو مال حرام بہ آسانی گلے سے نیچے اترتا ہوا محسوس ہو رہا ہے وہ بروزر قیامت کہیں سخت مسئیبت میں نہ ڈال دے سنو حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرکندی علیہ مرحمہ قررت العیوم میں نقل کرتے ہیں بے شک پلسرات پر آگ کی بیڑیاں ہیں جس نے حرام کا ایک درم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی جس کے سبب اسے پلسرات پر گزرنا دشوار ہو جائے گا یہاں تک کہ اس درم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوگی تو اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا حضرت سیدنا مسلم بن حجاج کشہری اپنے مشہور مجموعہ حدیث سی مسلم میں نقل کرتے ہیں سرکال نامدار مدینہ کی تائدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے صاحب اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اسے جس کے پاس درم اور سامان نہ ہو وہ مفلس ہے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکار لے کر آیا اور جمع آیا کہ اسے گالی دی اس پر تحمت لگائی اس کا مال کھایا اس کا خون بہایا اسے مارا تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں اور کچھ اس مظلوم کو پھر اگر اس کے ذمہ جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیوں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں پھر اس سے آگ میں پھینک دیا جائے استغفراللہ اے نمازیوں روزہ داروں حاجیوں پوری زکاة ادا کرنے والوں خیرات و حسنات میں حصہ لینے والوں نیک صورت نظر آنے والوں مالداروں ڈر جاؤ لرز رفو حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نماز روزہ حاج زکاة صدقات صخاوتوں فلاہی کاموں اور بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کامت میں خالی کا خالی رہ جائے جن کو کبھی گالی دے کر کبھی بھیلائے اجازت شریح ڈانٹ ڈبٹ کر بیزتی کر کے زلین کر کے مات پیٹ کر کے آریتاً چیزیں لے کر کسناً واپس نہ لوٹا کر قرض دبا کر دل دکھا کر نراز کر دیا ہوگا اور اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے اور نیکیاں ختم ہو جانے کی صورت میں ان کے گناہوں کا بہت اٹھا کر اور بات سے جہنم کٹ دیا جائے گا صحیح مسلم شریف میں ہے اللہ کے محبوب دانے وجوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے تم لوگ حقوق حق والوں کے سکرت کر دوگے حتیٰ کہ بے سینگ والی کا سینگ والی بکری سے بھی بدلہ لیا جائے گا مطلب یہ کہ اگر تم نے دنیا میں لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے تو لا محلہ یعنی ہر صورت میں قیامت میں یہ ادا کروگے یہاں دنیا میں مال سے اور آخرت میں آمال سے نیازہ بہتری اسی میں ہے کہ دنیا میں آتا کر لو ورنہ پشتانا پڑے گا شرح مشقات میں ہے جانور اگرچہ شریعہ کام کے مختلف نہیں ہے مگر حقوق العباد جانوروں کو بھی ادا کرنے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا خوب رکھنے والے حضرات حقوق العباد کے بظاہر معمولی نظر آنے والے معاملات میں بھی ایسی احتیاط کرتے ہیں کہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے ایک باگ کے اندر نہر میں سیب دیکھا آپ نے اٹھایا اور کھا لیا کھاتے تو کھا لیا مگر پھر پریشان ہو گئے کہ میں نے کیا کیا میں نے اس کے مالے کی اجازت کے بغیر یہ سیب کیوں کھایا چنانچہ تلاشتے ہوئے باگ تک پہنچے باگ کی مالکہ یہ خاتون تھی ان سے آپ رحمت اللہ علیہ نے معذرت طلب فرمائی حسین عرض کی یہ باگ میرا اور بادشاہ کا مشترکہ ہے میں اپنا حق معاف کرتی ہوں لیکن بادشاہ کا حق معاف کرنے کی مجاد نہیں بادشاہ بلخ میں تھا سیدنا ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ نے عادہ سے معاف کروانے کے لئے بلخ کا سفر اختیار کیا اور معاف کروا کر ہی دھم لیا اس حکایت میں بغیر پوچھے دوسروں کی چین ہڑپ کر جانے والوں سبزیوں اور پھلوں کی ریڈیوں سے چپ چاپ کچھ نہ کچھ اٹھا کر اپنی ٹوکری میں ڈال لینے والوں کے لئے عبرت عبرت ہے بظاہر معمولی نظر آنے والی شاہبی اگر بغیر جارت استعمال کر ڈالی اور قیامت کے روت پکڑے گئے تو کیا بنے گا چنانچہ حضرت علامہ عبداللہاب شہرانی تنبیہ المغترین میں نقل فرماتے ہیں مشہور طابعی بذرک حضرت سیدنا عبداللہاب بن منبع نوہ دیران فرماتے ہیں ایک اسرائیلی شخص نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی ستر سال تک لگتار اس طرح عبادت کرتا رہا کہ دن کو روضہ رکھتا اور رات کو جاگ کر عبادت کرتا نہ کوئی امدہ غذا کھاتا نہ کسی سائے کے نیچے ارام کرتا اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا معافہ علی اللہ ہو بھی کہا یعنی اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا جواب دیا اللہ تعالی نے میرا حساب لیا پھر سارے گناہ بخش دیئے مگر ایک لگڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی جز کے بغیر داتوں میں خلال کر لیا تھا اور وہ معاف کروانا رہ گیا تھا اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں یعنی ابھی تک میں جنت میں داخل نہیں ہو سکا صرف ایک لکڑی تنکے کی وجہ سے مسلمانوں غرب کرو ایک تنکہ جنت میں داخلے سے رکاوٹ ہو گیا اب ایک معاملی لکڑی کی خلال کی تو بات ہی کہا ہے بعض لوگ دوسروں کے لاکھوں کروڑوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں اور ڈھکار تک نہیں رہتے اللہ تعالی حدیعت عطا فرمائے ایک اور عبرت ناک قائل مرادہ فرمائے جس میں صرف ایک جائے کو دیندانے کی بلا اجازت کھانے کے نہیں تو صرف توڑ ڈالنے کے اخروی نقصان کا تذکرہ ہے چنانچہ منقول ہے ایک شخص کو باہر و فات کسی نے خان میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ ہو بھی کہا یعنی اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اس نے کہا اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا لیکن حساب کتاب ہوا یہاں تک اس دن کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھ گیا چوئی جس روز میں روزے سے تھا اور اپنے ایک دوست کی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا جب افتار کا بات ہوا تو میں نے گئہوں کی بوری میں سے گئہوں کا ایک دانہ اٹھا لیا اور اس کو توڑ کر کھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم مجھے حساس ہوا کہ یہ دانہ میرا نہیں چنانچہ میں نے اسے جہاں سے اٹھایا تھا فوراں اسی جگہ ڈال دیا اور اس کا بھی حساب لیا گیا یہاں تک اس پرائے گئہوں کے توڑے جانے کے نقصان کے بقدر میری نیکیاں مجھ سے لے لیں گئی استغفراللہ مسلمانوں دیکھو ایک پرائے گئہوں بغیر جارت توڑ دینا بھی نقصان کیامت کا سبب ہو سکتا ہے اب صرف گئہوں کا دانہ توڑنے یا کھا جانے کی نک کہاں بات ہے آج کل تو کئی لوگ بغیر دعوت کے دوسروں کی جہاں کھانا ہی کھا ڈالتے ہیں حالانکہ بغیر بلائے کسی کے دعوت میں گس جانا شرن ممنوع ہے عبودہ شریف کے حدیث پاک میں ہے کہ جو بغیر بلائے گیا وہ چور ہو کر گسا اور غارتگری کر کے نکلا اللہ حضرت محمد اللہ علیہ نکل کرتے ہیں جو دنیا میں کسی کے تقریبا تین پیسے قرض دبا لے گا بلوز قیامت اس کے بدلے سات سو باجمات نمازیں دینا پڑیں گی جی ہاں جو کسی کا قرضہ دبا لے وہ ظالم ہے وہ سخت مقصان و خسران میں ہے سیدنا سلیمان تبرانی اپنے مجموعہ حدیث تبرانی میں نکل کرتے ہیں سرکان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے مفہوم ہے ظالم کی نکیہ مظلوم کو مظلوم کے گناہ ظالم کو دلوائے جائیں گے قرض کی بات چلی ہے تو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی کی میں اس حادت میں نکل کرتے ہیں جو شخص قرض دیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح ادا کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے چند سوشتیں مقرد فرما دیتا ہے اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے اور اگر قرض ادا کر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر اگر ایک گھڑی بھر بھی تاخیر کرے گا تو گناہ دار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا خار روزے کی حالت میں ہو یا سو رہا ہو اس کے ذمہ گناہ لکھا جاتا رہے گا اور ہر صورت میں اس پر اللہ کی لانت پڑتی رہے گی یہ گناہ تو ایسا ہے کہ نید کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے اگر اپنا سمان بیج کر قرض ادا کر سکتا ہے تب بھی کرنا پڑے گا اگر ایسا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہے اگر قرض کے بدلے ایسی چیز دے جو قرض خواہ کو نابسان دو تب بھی دینے والا گناہ گار ہوگا اور جب تک اسے اراضی نہیں کرے گا اس ظلم کے جرم سے نجات نہیں پائے گا کیونکہ اس کا یہ فیل کبیرہ گناہوں میں سے مگر لوگ اسے معمولی خیال کرتے ہیں